الاسلام اسلام کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید میرے بھئی یہ چار جملے یاد کر لے یہ بہت ضروری ہے اسلام کی تعریف جس کو نہیں آتی وطالب علم نہیں ہے اسلام کی تعریف سب کو نہیں چاہیے الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہو بالطائر والبرات من الشرک و اہل تین چیزیں آئے دیکھیں استسلام کیا ہے استسلام کا کیا مطلب ہے استسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا سرنڈر کر لینا حوالے کر دینا اور اسی سے لفظ سلام بھی ہے اسی سے لفظ اسلام بھی ہے استسلام تو اسلام کا جو لفظ ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے سلام یعنی عمل و سلام کی اور استسلام یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا کس کی حوالے کر دینا جس دین کا اس دین کے رب کی طرف جس نے دین لازم فرمائے اس لئے پیشو میں نے بیان کیا تھا یہ کسی نبی کسی رسول کسی پرشتے کسی ولی کا دین نہیں ہے جس کا دین ہے اسی کو اسی کے لئے اپنے آپ کو حوالے کر دینا اسی لئے الاستسلام لیللہ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حوالے کر دینا حوالے کیسے کر رہے ہیں اگر بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ تو جانے حوالے کرنا استسلام کی قسمیں کتنی یہ جانتے ہیں استسلام سرنڈر کرنا دو قسم کا ہوتا ہے استسلام شرعی یعنی اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے شریعت پر عمل کرتے ہوئے یہ اسی اسلام شرعی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں ان پر عمل کریں گے یہ اسی اسلام شرعی ہے اب ہماری منمانی نہیں چلے گی اے اللہ تعالی جو تیرا حکم ہے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی پہ ہم زندگی گزاریں گے اسے کہتے ہیں اسلام شرع مرے بھائیو یہ اللہ تعالی کے پیارے لوگوں کے لیے ہیں جو مومن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا ہم کو اللہ تعالی کے حوالے کرتے ہیں شریعت پر عمل کرتے ہوئے دوسر قسم کے استسلام ہے الاستسلام الکولین القدری پورے کائنات کس کے حکم پہ جلتی ہے کافر کا دل کون دھرکاتا ہے مسلمان تو نہیں مومن تو نہیں ہو شریعت کا تو منکر ہے کہ نہیں اس کا دل کیسے دھرکتا ہے اپنا کبھی سوچا ہے یہ دل جو ہے اگر اللہ تعالی نے اسے ہمارے حوالے کر دیا انسان کے حوالے اگر اللہ تعالی نے کر دیتا اور یہ کہتا ہے اور یہ حکم دیتا اللہ تعالی کہ اس کو خود چلا آپ جانتے ہیں کہ بہتر مطبع ایک منٹ میں اس کو دھڑکنا ضروری ہے عام انسان کے لیے ساٹھ سے سو کے درمیان تو قابل قبول ہے انسان صحت من رہ سکتا ہے جو ہی ساٹھ سے کم ہو یا سو سے زیادہ ہوا ایک منٹ میں بیماری شروع ہو گئے آپ ٹھوڑے امیجن کریں ایک پمس یا کچھ چیزے ہاتھ میں لے لیں اور گنے بہتر دفعہ یا ساٹھ سے کم نہیں سو سے زیادہ نہیں اور ہاتھ میں اسے دباتے آپ کوئی اور کم قصر دنیا میں اور پوری زندگی اسے کے اوپر ہو آپ کی آپ جانتے ہیں دھرکن آپ سانس روک سکتے ہیں تھوڑی دھر روک سکتے ہیں دل کی دھرکن آپ پانچ سکن نہیں ہو سکتے ہیں خدا حافظ اگر اللہ تعالی ہمارے ہوارے کر دیتا کوئی زندہ رہ سکتا کوئی چاہت سنبات پڑ سکتا کوئی روزے کے لئے نکل سکتا تو کیا زندگی ہوتی کبھی سوچائے اسے اللہ تعالی کی حکمت ہے جتنی بھی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں وہ اللہ تعالی کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور جو چیزیں ہمارے بس میں بلکل آسان ہیں اب یہ وقت نہیں میں سارے مثالیں دوں ہمیں اللہ تعالی یہ حکم دے کہ ہمیں حلال روزی کمانی ہیں حلال روزی کے لئے اس انسان نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے رب کو نراز کیا رشتے کو توڑا جھوٹ بولا فرید کیا ڈاکہ ڈالا قتل کیا کون سبور عمر جیس اس انسان میں اس رزق کے لئے نہیں کیا اور یہ ہے سب سے آسان کام جانتے ہیں رزق حاصل کرنا حلال رزق سب سے آسان کام یعنی آپ نے روٹی کمائی ایک نوالہ بنایا موہ میں ڈالا چبایا اپنی مرضی سے نگھ لی اس کے بعد آپ کو کوئی کام ہے حلق سے اترا میدے میں کس نے پہنچائے اسے آپ نے پہنچائے میدے میں جو حضم ہو رہا ہے یہ حضم کیسے کر رہا جانتے ہیں میں یہاں پہ میڈیکل پوری بیان نہیں کر سکتا وقت نہیں ہو اللہ کے قسم ایسے ایسے معجزات ہیں کہ انسان کی اکل حیران رہ جاتی ہے گوش کی بوٹی کھائیں حضم ہو جاتی ہے کی نہیں کچھ رہتا ہے میدے کچھ چیز سے بنائے لوہے سے بنائے میدے انسان کچھ چیز سے بنائے گوش سے بنائے میدے کیونے حضم ہوتا کیا خیال ہے رب زوجرال سبحانہ وتعالی جو اوٹ کی سخت بوٹی کو تو یہ میدہ حضم کر لیتا ہے اور میدے کی دیوار جو ہے وہ چند میلی میٹر ہے میرے بھائیوں ایک سنٹی میرے پوری بھی نہیں وہ حضم نہیں ہوتی بلکہ نرم ہے تیلی نہیں میدہ میدے کی دیوار ہے میدہ ایک تھیلی ہے اس تھیلی کی دیوار کے تھیکنس جو ہے وہ پورا سنٹی میٹر بھی نہیں ہے یعنی اتنی کمزور ہے اور بوٹی ہیں اتنی بڑی نگل لیتے ہیں کبھی دیکھا کہ جب ہم کھاتے ہیں تو آکھیں بم کر کے کھاتے ہیں نگل لیتے ہیں اندر اوٹ کے گوش سخت ہوتا ہے وہ تو حضم ہو جاتا ہے اگر حضم نہ ہو تو اللہ کی قسم سانس میں مشکل ہو جائے انسان کے لیے کبھی نوٹ کیے جب پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے میدہ اس بوٹی کو حضم کر لیتا ہے لیکن میدہ خود حضم کیوں نہیں ہوتا ہے کبھی انشاءاللہ درست شروع کریں گے وفی امپوسکم افلا تفسیروں میں یہ تفصیل سے شروع سے انشاءاللہ میڈے کلیٹی جتنی بھی مسائلیں ان کو بیان کریں گے شریعت کے نظریہ میں انشاءاللہ برحال تو دوسری قسم کا استسلام ہے الاستسلام القونی القدری اور اس میں پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ فرماتے سورة آل عمران اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَهُ أَسْلَوْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَوْءًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استسلام کر دیا سرندر کر دیا کس نے مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے قوْءًا وَكَرْهًا قوْءًا فَمَبَذْدَارِي مَنْ جو شخص اپنے آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہے خوشی سے وہ لوگ بھی ہیں وَكَرْهًا وہ ایسی کوئی اللہ کی مخلوق بھی ہے جو نا چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے نا چاہتے ہوئے بھی کوئی شخص کہنے والا کہے یہ کیسے ہوسا ہم نہیں مانتے اس کو لوگ تو مسلمان ہو پاگل ہو جاؤ نمازیں پڑھے جاؤ کچھ بھی کرو ہم نہیں مانتے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم نہیں مانتے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دو لفظ آج نہیں مانتے ہو نامان تمہاری روح کون نکالے گا موت کو روک سکتا ہے کوئی انسان کوئی دنیا کے بڑا پروفیسر موت کو کئی نہیں روک سکتا ہے یہ روح نکلے گی اللہ کے قسم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگ روح نکل رہی ہے جب یہاں پہ روح پہنچتی ہے اور فرشتے نکالتے ہیں پورے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر رہا ہے آپ کا والد ہے بھائی ہے بیٹا ہے والدہ ہے آپ کے پیارے آپ کے سامنے مر رہے ہیں آپ کو پتہ یہ مر رہا ہے ترجعون ہائیں کنتم ساجقین اگر تم سچے ہو تمہارا کوئی رب نہیں ہے اب اس روح کو واپس کر کے دکھاؤ کوئی واپس کر سکتا ہے یہ ارگودھی ہے یہ اسلام ہے کونی کوئی مائے کلال ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا اور کئی مائے کلال اپنی زندگی کو ایک لمحہ بھی کم نہیں کر سکتا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور اللہ تعالی کے فرشتے کیسے ہیں بے فرمائے اللہ تعالی نے وَلَوَا سَمْ مَنْ فِسْسَمَاوَاً سَارَا کے سارے فرشتے بھی کس کی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکے ہیں اتنی عظیم فرشتے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلی علیہ السلام کا اپنی صحیح صورت میں دیکھا آسمان پورے کا پورے چھپ گیا چھے سو پر تھے صدد الوفق پورے کا پورا آسمان نظر نہیں آ رہا تھا صرف جبلی علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے اور چھے سو پر تھے اب اس انسان پیچارے کو دیکھیں اور اس عظیم فرشتے کو دیکھیں یہ عظیم فرشتے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اللہ کی قسم ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام پیدا کیا ہے صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا ہے جانتے ہیں کیا ہے سور کا فوقنا اس دن سے آج تک ان کی نگاہیں ارش کی طرف ہیں اپنی یہ نظر جو ہے اپنے جو پلکی ہیں بھی دیکھ چپکا ہے نہیں رکی ہوئی ہیں کہ ہو سکر اللہ تعالیٰ حکم آ جائے اور میں اس وقت اپنی آنکھوں کو تُرسی راحت دے رہا ہوں یہ آنکھ جو چپکتی ہے یہ بھی نہیں ملے چپکائی کبھی یہ عبودیت اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری ہے اپنے آپ کو پورے کائنات اپنے رب کے حوالے کر چکے ہیں اللہ کے قسم آپ کے جو سیل ہاں یہ یہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ حوالے کر چکے ہیں لیکن یہ بدبخت انسان ہے پتھر درند پرند جو ہیں سبح للہ ما فی السماواتی و ما فی الاؤ دنیا کا کوئی حصہ کوئی ذرہ نہیں جو اللہ کے تصویح نہ کرتا ہو پرندے بھی درند پرندے اللہ کے تصویح کرتے ہیں جنگلوں کے شیر بھی اللہ کے تصویح کرتے ہیں ولیکن لا تفقہون تصویحا ہو تمہیں پتہ ہی نہیں سمجھ رہی کہ وہ تصویح کیسے کرتے ہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کرتے ہیں آمننا و صدقنا جو لوگ آج اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اس دنیا میں بھی اپنے رب کی سب سے بڑی رحمت سے محروم ہو کر جائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی رحمت سے محروم ہو جائیں گے جنہیں سب سے بڑی رحمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانتے ہیں سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا ہے سب سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی اس دین کی جس کی بنائز توحید اور آخرت میں سب سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہے الجنہ جنہت سے محروم ہو جائیں گے نہ دنیا کے اور نہ آخرت کے الاستسلام للہ اب یہاں تک ہم پہنچیں ہیں صرف بتوحید کیسے آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں توحید کے ساتھ اور توحید ہے سب سے مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلہ ہے ٹھیک ہے پورے مزید مفہوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اس کی عبادت میں اور محصفات میں اکیلہ ہے ایک سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے ایک ہے کسی چیز میں ایک ہے اپنی روبوبیت میں اپنی ذات میں کیسے سب جانتے ہیں اپنی روبوبیت میں خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے تدبیر صرف صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے زندگی موت کا مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے نفر اقصان کا مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے مشکل کشہ ہے یہ طرح صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ ہم صرف صرف کہتے ہیں یعنی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا یہ واحد کے یہ مطلب ہے کہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ مشکل کشہ ہے اور علی بھی مشکل کشہ ہے تو پھر دو نہیں ہوئے پھر واحد کہاں ہوئے ہیں واحد کے مطلب بھی یہی ہے کہ صرف اور صرف اکیلہ اللہ ہے جو پورے قرآن کی تدبیر کرتا ہے وہ مشکل کشا ہے اگر کوئی شخص کہے علی بھی مشکل کشا ہے تو پھر واحد تو نہیں سمجھانا دو ہوگے کی نہیں جب ہم کہتے دو کہتے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور علی عطایت طور پر مشکل کشا ہے پھر شیعت کو ایسے آکے توڑ گیا میرے بھائی اللہ تعالیٰ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں واحد کا مطلب ہے یہاں پر ذاتی عطایت کا بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر واحد کی بات ہو رہی ہے یعنی اس جیسے صفت کسی کے لیے بھی نہیں ہے لا لنبی مرسل ولا لملک مقرب ولا لولی من اولیاء نہ کسی فرشتے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں نہ کسی نبی اور رسول کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور بھیجا ہے اور نہ کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے یہ ذاتی عطایت جانتے ہیں اس کی ہسٹری کے کہاں سے آئی ہے انہوں نے کہاں سے لیے اللہ تعالیٰ کے آیت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آیت بیان فرمائے ہی سورک اعلیٰ عمران میں کہ اس علیہ السلام مرد زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے سوال یہ ہے یہ آیت تو ہے آیت کی مفہن نہیں ہے کبھی صحابہ کرم یہ سمجھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفسیر بیان کی تھی صحابہ کرم یہ سمجھا تابعین نے مفسرین نے محدثین نے فقعان کس نے سمجھا اسے آخر کون تھا وہ شخص جس نے اس آیت کو ایسے بیان کیا جانتے ہیں محیدین بن عرب ابحرک اللہ خصوص الحکم میں اس نے اس مسئل کو بیان کیا ہے کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے اور عطائی طور پر اللہ تعالیٰ کے ولی خالق ہے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ مشکل کچھ آئے عطائی طور پر اللہ کے ولی مشکل کچھ آئے اور پیچھے لگنے والے محیدین بن عربی صاحب حصوص الحکم والفتحات المکیہ اللہ مستحب تو توحید اللہ تعالیٰ کو ایک جان رغبیت میں رغبیت کی میں نے صفات بیان کرتی تفصیل سے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا جو شخص جان چکا رغبیت میں اس پر لازم ہے تو یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی دوسری ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہے اگر دوسری بھی کوئی ہو تو پھر دو ہوں گے کے نہیں ایک تو نہ ٹھہرہا عبادات کیا ہیں نمان روزہ حج زکاة یہ تو معروف ہے سب جانتے ہیں یہ عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات ہر عبادت کی ہو رہی ہے اگر یہ عبادات ہیں تو کچھ اور بھی ایسی چیزیں جو عبادات ہیں ان کا بھی حق کس کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے دعا پکار نظر و نیاز قربانی توکل امید در خشور خضوع محبت مدد و اعانت اس کے بعد پناہ مانگنا یہ سارے عبادات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے میرے بھائیوں اگر ہم پناہ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں اور پناہ غوث سے بھی مانگیں تو ایک ہوا کیا کیا نہیں یہاں پر دو ہوئے وہ یہ کہاں کا انصاف ہے اگر عیسائی عشاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے پناہ مانگے تو وہ کافر ہے عشاء صلی اللہ علیہ وسلم تین خدا بنائے ایک نہیں تھا تین تھے اور پھر بڑھتے گئے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک کے سب جانتے ہیں پھر آئے نہیں اس سے پہلے دو والے کون ہیں نہیں دو والے کون ہیں ایک رب کو ماننے والے موحدین تو اللہ تعالیٰ کا دین توحید ہے پھر دو والے آئے انہیں کرنی خدا ایک نہیں اللہ تعالیٰ دو ہیں ایک روشنی کا رب ہے دوسرا اندھیرے کا رب ہے کون ہیں انہوں مجوس حق کے پجاری جانتے ہیں آپ کی باروں کیسے شروع ہوئے گا جانتے ہیں زرادشت اور بہت دکھ کی بات ہے کہ کہنے والے نے کہا زرادشت نبی تھا زرادشت نبی نہیں تھا میرے بھائیو زرادشت ایک عام انسان تھا اگر نبی تھا تو اس کے دلیل نہیں ہے اللہ جانتا ہے اس شخص نے یہ کہا ہاں زرادشت وہی زرادشت عربی نے کہتے ہیں اس شخص نے لوگوں کے یہ تعلیم دی روشنی اچھی ہے اندھیرہ برا ہے لوگوں کا کم عقل تھی نا تو لوگ سمجھانے کے لئے جب بھی اور تمہارا خالق ہے اللہ تعالیٰ ہے یہ سمجھائے تھا جب بھی تم عبادت کرو تو سورج کی طرف رکھ کر کے عبادت کیا کرو سورج روشنی ہے اور روشنی اچھی ہوتی ہے اندھیرہ گمراہی ہوتا ہے روشنی ہدایت ہوتی ہے دن اور رات کی مثالیں دی اس طریقے سے تو لوگوں نے سورج کی طرف رکھ کر کے عبادت کرنا شروع کیا اب رات آگئے رات کو سورج کہاں سے آتا ہے کیا کیا آگ جلائے کیونکہ روشنی ہدایت کی نشانی ہے تو آگ جلائی اور عبادت شروع کیا عبادت سورج کی دن کو کرتے تھے رات کو آتی کرتے تھے آہستہ آہستہ یہ مجوسی مذہب اس حجود میں آیا اللہ کا دین جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تا قیامت توحید ہے ایک ہی رب ہے اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ایک یا الاسمال کتو سفا کے کمال کا مالک ہے کوئی اور نہیں ہے یہ لوگ آئے مجوسی انہوں کا دو ہے پھر عیسائی آئے انہیں کہا تین ہیں اللہ ہے عیسیٰ ہے روح القدس ہے پھر تین سے کتنے ہوگئے تیتیس کروڑ والے کون ہیں تیتیس کروڑ والے کون ہیں جانتے ہیں ہندو تیتیس کروڑ معبود ہیں ان کے تیتیس کروڑ رم ہے ان سے کوئی زیادہ بھی ہیں تیتیس کروڑ سے کوئی زیادہ بھی ہیں نہیں ہیں ہیں جانتے ہیں کون ہیں وہ اللہ ہوا کو وحدت الوجود والے میرے بھائی مہت دکھ کی بات ہے اس کی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کلمہ کا نور اب دل میں نہیں اترا ہندو نے تیتیس کروڑ کو محدود تو کیا نا وحدت الوجود وحدت الحلول والے ابن عربی اور ان کی جماعت والے ایک ایک ذرہ اس دنیا میں اللہ ہے گن سکتے تو کتنی ذرہات ہیں یعنی اگر دیواریں گننا شروع کریں دیواریں کیونکہ یہ دیوار بھی اللہ ہے وہ بھی اللہ ہے یہ بھی اللہ ہے یہ بل بھی اللہ ہے یہ پنکھا بھی اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے جتنی لوگ وہ بھی اللہ ہے اگر دیواریں گننا شروع کرنے سید جدہ میں کتنی دیواریں ہیں سید جدہ میں پھر سعودی عرب میں کتنی دیوارے ہیں پھر پور دینے میں کتنی دیوارے ہیں 33 کروڑ سے کم ہیں یا زیادہ ہیں پھر کتنی بلب ہیں کتنی پنکے ہیں کتنی انسان ہیں کتنی یہ ہے کتنی پتھن ہے کتنی درخت ہے تو آپ گن سکتے ہیں تو اس پورے قینات میں لا محدود اللہ ہے تو توحید کہا ہے میرے بھائیو بات ایک سے شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے توحید کے مطلب ہے صرف ایک رب کو ماننا تو اسلام کیا ہے الاستسلام اپنا کو حوالے کر رہے ہیں للہ بالتوحید توحید کے ساتھ جو لوگ توحید کو نہیں سمجھتے جو اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں اور علی کو مشکل کشا کہتے ہیں تو دار اسلام میں داخل ہوئے وہ اپنا کو حوالے کیے نہیں ہونے بھی تک انہیں سمجھیں توحید کیا ہے میرے بھائیو اور بغیر توحید کے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا نہ سمجھیں کہ نہیں الاستسلام للہ بالتوحید نمبر ایک ابھی صرف ایک جملہ ہے اچھا توحید پر عمل کر لیا اپنے آپ کو توحید سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ حوالے کریں توحید کے ساتھ توحید تو سمجھا بھی ہے توحید دروبیت کیا ہے علویت کیا ہے اس مواصفات کے سب پر انمان ہے کیا پورے اسلام میں داخل ہو گئے بنیاد تو آگئے الحمدللہ ابھی کچھ باقی ہے کیا باقی ہے والانقیاد لہو اقفاعا اور انقیاد کیا ہوتا ہے اپنا سر خمک کر کے تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تیرے احکام ہیں میں ان پر عمل کروں گا جو بھی احکام ہیں میں سوال نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو مجھ پر بھاری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسے کیوں ہیں یا یہ ویسا کیوں ہیں ہرگز نہیں انقیاد اسے کہتے ہیں ینقاد پیچھے چلنے والا وہ جو پیچھے چلتا ہے آگے والے سے سوال نہیں کر سکتے میرے بھائیو ہم ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور سب سے افضل نبی الرحمہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے کیوں نہ اور ہمارے لئے نبی بھنا کر بھیجا ہم پیروی نبی رحمہ وسلم کی کرتے ہیں پاعت کرتے ہیں فرودار کرتے ہیں لیکن ہماری یہ جورت نہیں کبھی کہ ہم یہ سوال کریں کہ یہ مسئلہ گویوں ہوتا کو اچھا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو لاحوی شریعت سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے یاد رہتے ہیں پوری کائنات میں یہ شریعت جو موجود ہے اپنے عقل کو اس کے اندر بند کر لو اگر آپ کے عقل کہتی ہے کہ نمازیں پانچ کیوں ہیں چھے ہونی چاہیے تھی تو آپ کے عقل خرابی ہے نمازیں پانچ ہی سہی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم یہ پانچ ہے اگرچہ عقل کے ترازو پر پانچ بہتر ہیں اچھے عقل کے ترازو چھے بہتر ہیں اگر پانچ سے اللہ تعالیٰ کی نزی کے حاصل ہوتے ہیں تو چھے سے زیادہ حاصل ہونے چاہیے کہ نہیں لیکن شریعت جو نبی رحمہ وسلم دیکھے آئے ہیں ہماری عقل اس کے نیچے ہے اس کے اوپر ہرگز نہیں ہے فجر کی رکت دو ہے تین پڑھنا عقل کی ترازو پر بہتر ہے شریعت کے ترازو پر بدعیت ہے وہ دو بھی آپ کی نہیں مانی جائیں گے مانی جائیں گے دو اگر فجر کی ہم تین پڑھنا شروع کر لیں تو دو مانی جائیں گے ایک ایک سنیچ اور اس کو چھوڑو وہ نہیں مانی گے ہرگز نہیں آپ کی ایک بھی نہیں مانی جائیں گے لکھا جائے گا آپ کے نام عمال اسے فجر کے نماز پڑھ ہی نہیں اگرچہ پہلی سخت میں جا کر زندگی سالی تین تیرے کر پڑھتے رہو کیوں کیونکہ یہاں پر شریعت مخافت ہو رہی ہے یہاں پر انقیاد نہیں ہے والانقیاد لہو پی طاعت کہ اپنے آپ کو حوالے کریں توفید کے ساتھ اور اپنا سر خم کر کے اللہ تعالیٰ کے ناظر کردے احکام کے پیچھے چلنا آگے نہیں اور طاعت کی دو قسمیں ہیں کونسے قسمیں ہیں طاعت الامر بالفعل وطاعت النہی بطرق الفعل الامر بالفعل جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمیں حکم دیا کہ یہ عمل کرنا ہے یہ فرائض ورواجبات ومستحبات ہے یہ ادھوری فرما برداری ادھوری طاعت ہے دوسری آدھا حصہ کہاں پہ ہے جتنی بھی جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دینا ہے تو وہ یا تو حرام ہے یا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں کسی چیز سے منع نہیں فرمایا اور جس میں ہماری خیر تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا جس میں ہمارا شرح تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں دور کیا زنا میں خیر ہے یا شرح ہے اقل کیا کہتی ہے اقل کہتی ہے میں اقل السلم کی بات نہیں کروں اقل کی بات کر رہا ہوں سلامت اللہ بارکاست اقل کہتی ہے بھئی کیا مشکل ہے تم لوگوں کو کیا مصیبت پڑی ہے بھئی جوان ہے ایک لڑکی سے اس کا گزارہ نہیں ہوتا ایک بیوی سے اس کو جانے تو باہری اللہ کے بات میں کیوں منع کرتے ہو کسی کو اقل کا تقاضہ ہے کہ جب یہ انسان اس انسان اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں رہا ہے جوانی آئی ہے اس کی شہوت بہت زیادہ ہے اسے کیوں زنا سے روکتے ہو شریعت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا حرام ہے اب مومن کے لئے کافی ہے آمنو صدقنا انطیازلہ بطاہہ کی بات ہو رہی ہے ترک المحرمات کے جس کے اللہ منع فرمایا ہے مومن کے لئے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں منع فرمایا ہے یہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے مومن کے کیا کام ہے آمنو صدقنا زنا حرام ہے مومن یعنی کبھی کہتا کہ اللہ تعالیٰ حرام کیوں ہے بھئی میں کہا جاؤں نہیں مومن کہتا ہے آمنو صدقنا حرام ہے حرام کیونکہ مومن کے عقل شریعت کے سانچ میں ڈھپ چکی ہے شریعت کے حدود کے اندر سما چکی ہے اور جو عقل کو آجے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی تم لوگ ظلم کرتے ہیں لوگوں سے کیا رکھتے ہیں کہتے ہیں زنا ہے زنا ہے زنا ہے کرنے تو لوگوں کو جو کرنا چاہتے ہیں تم لوگوں نے دین پر عمل کرنا ہے نا جو مساجد ہیں اس کے اندر اپنا نمازیں پڑھنے ہیں دعا کرنے کرو دنیا کی معاملات میں اس دین کو نہ لے کے ہو لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ یہی عقل والے آج کہہ رہے ہیں بھئی زنا بھولی چیز ہے اور اسے تو ایرز پھیلتا ہے اسے تو اتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں کہ اس کو روکنا ضروری ہے بلکہ کہنے والے نے یوں بھی کہا کہ پچاس سالوں کے بعد تقریباً یہ جو بلیک کانٹینٹ ہے نا افریقہ اس میں کوئی انسان زندہ نہ رہے گا سنے اپنے یہ خبر آج یہ پچاس یا سو سال کے بعد کہنے والے نے پچاس سال کہے اور کسی نے کہا سو سال انہوں نے اپنا سٹیسٹسٹس دیکھی ہیں ایرز اتنا پھیلے گا وہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پچاس سالوں کے بعد وہاں پر کوئی انسان شہد زندہ نہ رہے ہیں پورے افریقہ میں ایرز پھیل جائے لیکن یہ ان کے اپنی سوچ ہے یہ دنیا کا قانون لوگوں کی سٹیسٹسٹس پہ نہیں چلتا دنیا کا قانون چلتا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لیکن ابھی وہی عقل والے کہہ رہے ہیں جو کل کہتے تھے کیوں لوگوں کو زنہ سے منع کرتے ہو عقل کو آگے کرتے تھے وہی عقل والے کہہ رہے ہیں کہ زنہ کو رکنا چاہیے وہ تو یہ پورے کے پورے جو کونٹینینٹ ہے جا رہا ہے افریقہ جنہی سے ختم ہو رہا ہے وجہ کیا تھی زنہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ساتھ اسمان سے فرما دیا ہے کہ زنہ حرامی تو کافی نہیں تھا کیا کافی تھا تحید کو سمجھ چکے ہیں عمل بھی کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو حوالے بھی کر دیا فرما بردار بھی پورے طریقے سے امانا و صدقنا اپنے نصب العین میں رکھے اس پر عمل کرتے رہے ابھی ایک اور چیز باقی ہے ابھی بھی اسلام کے اندر پورے داخل نہیں ہوئے کچھ باقی ہے کیا ہے والبراءت من الشرق و اہل اور بری ہو جانا لا تعلق کا اعلان کر دینا شرق سے اور شرق کرنے والوں سے اگرچہ وہ والدین کیوں نہ ہو قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو بہن بائی بیوے بچے کیوں نہ ہو اگرچہ پوری قوم کیوں نہ ہو اگرچہ پوری دنیا پورا ہو جہاں پر شرق ہے مسلمان اس سے بری ہے